سیوہ کرے گرم کو دیکھو جی گروہ سکھاں دی سیوہ کرے بہت چمیدہ بڑی بانی کے مانتا ہے تو آدھے نیڑے کسی بھی کمیونٹی دا کوئی بندہ لوڑ وندو بے چیتے رکھے ہو دی سیوہ کرے ہو سیوہ کردیاں بندہ آنا بے کو سیوہ کردیاں گروہ نانک دا شبت دیکھے ہو میں پہنے باپ میں دی سیوہ کردیاں پھر ہمیں نہیں ہم نہیں کیونکہ جدو میں دینا میں کیتا میں یہی بند کیتی اوٹھے پر سونے دا سنگل بانکے میں نے جگڑ دائے جدو بندہ دسے گا میں نے سنگل کیچے گا کہ میں سیوہ کردیاں گا کہ میں گروہ دی سیوہ کردیاں بندہ بچوں نکل جائے گا گروہ شہب سے بھی لے میں ایک سیوہ داردہ سکر کر لگا جڑا گروہ کا اچھو ہی نہیں آیا تے سیوہ بڑیوں نے کی تھی وہ سیوہ داردہ نام سی پائی سنگلت ساہے گا شاید سنائی ہوئے ٹی وی تی وی تی وی ان میں انہوں پائی فیروں جی کہیں دے بابا فیروں چی ایک زندگی میں سنائی سے ایک وار میں جبا سیوہ کر کے بنتی کر لگا جو بندہ راج جانتا ہے کوئی مان اپمان نہیں سنتوک داردہ پوراں تورتی ہیں ضرور کسے چیز دی کوئی لوڑ نہیں ہوں میں کیا بھی جو امان اپمان کیوں 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 کہ ایک پوکھن دیئے جدو سلوپے پہنڈے نے اندر چاند ہے چھو چار بندے پیڑا کون دے دیو پیڑا تاک دے دے فوزوں بندہ جی تریشنہ ہے بندن چکے اے سی دا نام سی سنگلت ہے اے دے با رکی پیاندھی بھی کیرت پور شاید دے 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 دہا کپے موڈے ترہ کے بزرگوں تم بتا پہلا چمڑے دے کپے سن کپیاں چکے اوپا کے لوگ کی فیری لانگا سا ہے یہ فیری لانگا سی کیرد پور شاہد گروہ آلہی صاحب نے بھونجا باگ لوائے گئے سا ہے گروہ آلہی صاحب باگ بنی بھی بہت شکیت سا ہے چڑھیا گا رویسی ہوتھے جی دوا کھانا بڑے کمال ہوتا سا ہے میں گرم کہا ہاں وہ تھے گروہ کے سکھ سیوہ آرہیا کھیتا چاہتا ہے یہ لنگر لے کے چلے جی ڈیوٹی ہونڈی سی کھیتی دی ساری ذمہ باری یہ لنگر لے کے چلے گئے تیجو تو لنگر شکایا تھے سیوہ دار کے اندے میں کھیتاں کام کرنے بابا آج ایمی خادپا نوی میند کیتی ہے کہ دیکھ کیا ہو لائے ہونڈ ہونا آج بڑا چھوڑ لگے کہا لگے میں پو لگیا انہی دیر میں رب دی کھیت کہ سنگت جرا پائی سنگت جنہوں نے کہہ رہے ہیں ایک پھر ہی راندہ کی تیار گیا وہ ناں بے گیا کہ او پیچھے نوڑا پگتو کہنے بے گھو تا بابا پگتو یہ کہنے تڑھی پامنا نو پاڑ لگا وہ آگیا کہ اوڑا انہوں رائے دیکھے کہنے دینے کہ تو کیا ہو دے دے وہ کہنے میں تا جاں لے کے آیاں تے میرے کوئی جو کرنوالا کوپا بھی کوئی 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 پلیاں نہیں آگیاں وہ کنے کم کر تو اتھانو دے دے کہ ارجات پتے ہو رکھا کے بے گھلی جنہ پہ آو گنا سنگت دے گیاں پر اگلی گھر کے میرے کوئی پیسے کوئی نہیں آگیاں کہنے وہ آج انہوں نے تن پیسے دے دیں گا میں گروہ کا سکھاں یہ بھی سیوہ کرنے دے پر تیرے پیسے مل گئے وہ نے کیوں دے دے تا کار گیاں جدو کوپے تو انہوں نے لگا اتحاس کہندہ ہے وہ دے کوپیاں نے بیٹ پورا سے وہ دے منچ رہے کی ہوئے ہیں وہ دے ستے سے دکھئے ہیں انہوں نے ترک کر کے کہہ دیلیوں تھے کٹ جانے چاہیے دے سنجی آو گیا یادر کوئی سیوہ والے آدھے اندر برکت پہی دیئے میں نے انجل آگا دے کوپے کعبے پرے گئے اور اندر ہی سیوہ نہ پر گیا سنگو آگا اندر ترکت ہو گیا شویرے پیر گیا سوکتی آگیا کہتاں چاہاں پائی پگتو پیسے کھڑ کے کہندے نے کنہ سی ترہ کیا ہوئے کنہ کا لگا ہاتھ جوڑ کے کہندے میں پیسے ہی لینڈ آیا بابا تو اونیا نو پار دینے میرے اندر نو پار دینے سکھ نو کہہ رہے میں تو اونیا نو پار دینے پائی پگتو کہندے میں سمجھ یا نہیں کہندہ میرا پس نہیں کٹے یا میرے پورے پپے پائی صاحب کہندے میں مہتا سیوہ دارہاں گولام ہاں اونے پار دینے میرا گروہ آ رہے صاحب کرتا گروہ ہر رہے اسی گروہ آ رہے صاحب کہندے ہیں پائی ناندوں نے جڑے شبد بڑھتے ہیں وہ کہندے خاک پرور حاک کیش گروہ کرتا ہر رہے گروہ آ رہے صاحب وہ لے گئے انہیں متھا ٹھیکیا پائی پگتو جی کہندے میں مہارج نے کل پڑھے سکھاں دی سیوہ کی تھی ایک انہیں میرے پپیاں چکے ہوگا ٹھیک ہی نہیں مہارج ہسکے کہندے یار سجتان دی سیوہ کرنوالے کدھی کونے نہیں ہوں میں نے پھر اٹھے شروعوں کے یاد آئے پاچھنک روت اگرنی ہوئے نراسل آسکورنے نردن پینکتن بانتا ہے روکینگ روک کھنڈنے پاگتیں پاگدانے رام نام گنکیرتنے پاڑ درم پرک داتا رہے نانک گور شیوہ کین اللہ بیتے شب سے مر جاندہ مر جاندہ مر جاندہ سنگت وارد پہے جاندے کھن میں اونے سوپر پریاں مہارج ہسکے کوئی دیترہ نام کی کہنا ماں پہ آنے نام سنگت رکھیا کیا عوضی پھیری لانا مہارج کہنے ساری جندگی کیا عوضی پھیری لاندیا کہتے آہ پھیری نہ گو آئی آہ پھیری لانا تو انہوں کھا جاند ایک ہوئی پھیری لانا کے یا پھیری سوڑالے گھنے اسو سوڑا رہ گیا کہ ادھر چرن پڑھ لے جیڑیاں شیخ بھکشیاں گروہ کر دیتیاں گئے ایک بھکشی پائی پھیری نام اینہ دا پائی سنگت صاحب سے پھیریل جی کہندے صاحب یہ نکی دا مسانت تھا پیا کیا گروہ آرگر صاحب گروہ آرکریسن صاحب گروہ بھوگر سنگتا تھا پہ لے دربار چنیا جب سارے وہ سندان دی پیشی ہوئی تو یاد رکھ کوئی سسٹم کوئی نہیں ہوندہ کوئی سمیتو بات جدو چل جا تو بدا ٹھیک ہوندہ سما پاکے پلیت ہو جاندہ چلانوالے چلے جاندے دلدو چلانوالے 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 جو راتوں آگے آئے ہوتے چانچ مطل پاس کی پیسن شروعنیک مکیدہ سیوہ دار کو ہونے گا جب اتنی بھی کھولے گا جرا امنت آئی کو دے جا جرا دسوان کر دا دے جا آپ کی جری کائی رستالہ مجھے ایوی ننکان آسکتی ساکت عباد شروع روز ہو جائے پر آج میں کے بھی سوچنا لشمن سنگھ راوی تو پاک جنگل بڑیا دیکھ رہا ہوگا جنہا نوازی سار کے بار کڑیا کربانہ پاکے بیٹھ گئے یہ چوہے ہیں میں سارے آنے گا نہیں کر رہا وہ ہوگیوں تیجھے ایک آیان ہمارے دیکھا گروہ صاحب نے سب دی سوچی جدو دیکھی ایک مساندھ نکل گیا لکے دا مساندھ بھئی پائی فیرو نہیں کر دی آیا مہارا جنہی پانچ سکھ پہ جیتے اینا دی روائی پائی آلم سنگھ لجنے میں کیتے آلم سنگھ کوئی ہے مہارا جنہی دا سکھ کہنے گے یہ دے ہاتھ پچھے بانے کے لیے ہوگی مشکہ بانے کے لیے ہوگی وہی والا کہنہ مہارا جنہی پانچ سکھ کے دے استمانتے گئے شہد پیرو پہنچ گئے جی جدو پونچے دے جا کے پوچھے دیا فیرو کی تھے تے ڈیرے دا مہار انہی اکمار دا اندر واردیاں سر جو میں ٹھانڈ پائے گی تے پوچھے دے لے فیرو کی تھے سیوہ دار کے انہی اس ویلے تھوڑا جا سما اوہ ایک آنٹ بچ جان دے لی آئے کونے تو سمجھو انہی مٹھے بولے آو سیوہ کریے لنگرش کہے انہی دیر نو پائی فیرو آ گیا کپڑیوں دے ساتھے ہوں دیا سارو منگر دے پانڈیاں مجھ کو لکیا کہنے لگے آپ فیرو جی آ گئے جنہاں کیا بان کے لیے آئے ہو جدو دا چیرہ دیکھیا اوہ دی سیوہ دیکھی میں کہنے کیا اوہ دی بولی دا اور آئے میں زبردست ہی ایلی پہنٹا ہے نو کہہ دیئے تیرہ بانے کے لیے آگا ہے بس اکو کاریز پائی آلن چند نے دھتا کہ آ مہارات جی نے یہ پائی آلن سنگھ نے تیرے واسطے کیا ہے نیتر پہ جائے بابے فیرو دے رسی آپ بھی مکالی کہنے کی کام کرو تو اسی میرے ہاتھ پیچھے مشکہ میریاں بند اوہ کنے بابا سزا ہیا ہے نیتر پہندہ تین بندن جدو پتا کی تا علاقے دے لوگ کہنے کے پجن بندگی سے مرے یہ تا سارا دن بابا سیوہ چلید ہے جب بندگی کرتا ہے لوڈ بندن دے مدد یہ دیکھ لوگ کدھی کوئی کھانی نہیں گیا جن نے یہ دی سنجد کی تیو گرنان کے نام دے بابا کے رسی دیتی بننا نا یا نا پیا پر ایک گال بابے فیرو نے کہے کہ نہ توسیے نہیں بنوں گے میں اپنے ہاتھ پچھے کر کے جا مانگا جدو انا نکر صاحب دے لیڈی آئے یہ دے پھر ہاتھ بند دیتے پر ہاتھ بند کے لے گئے مہاراہ دردوار سجیہاں تے گروہ صاحب جنہوں جا کے میوڑا میوڑی گندے سنجھے اردا سیئے جنوں کے نئے انہیں اچھی آواز بچ کیا مہاراہ نکر دا مساندھ پھیرو آیا گروہ گوبین سنجھ جیدے میتر کھولے کہ لگے دی رسی کھول دیو جدو رسی کھولی انہیں اپنے دعا تھانچے داڑی پکڑ دیستا یہ جی پڑھنے پیارا سی پدموں نا دی کتابے گروہ کیا ساکھیاں وہ دے بیٹی بہت انہیں پہ بہت راست پر ہے انہیں اپنے ہاتھوں داڑی پکڑ لی تے رون لائے بزرگ سنجی جدو اے رو رہے ہیں تے سنگت دیکھ دی پتا نہیں کون اے دلی کی بنے گا مہارا جا آواز دن دے ہا دا کھاتا دیکھیں گروہ کی دسوان سنگتاں بھی ماہا ہے دنہ رہا ہے جدو کھاتا دیکھا کہنا کہ مہارا جا یہ تک کئی سالانہ کا دی گروہ در باہر چنی آیا سنگت سوچ دی ہے کہ مسندان سکت سجاوہ دیتی ہیں جنہ نے گروہ کی سنگت پیسے دی دلورتوں کی تیتے بھی بیچاری پی سنگت سوچ دی کی بنے گا سنگت سوچ دی اکھاں پھر کھولی گا پھر اواز داڑی پکڑ کے رو رہا سی ایدہ مطلب میں کیا ایدہ مطلب سی کہ میں بہت بڑا گناہ گا رکھا مارے سی لاسنٹ اٹھے جی بدے بہتے فیروال اوہ دے میں کنا اکھاں دے نیر نو بے کے ہاتھ اوہ دے داڑی چڑا لیتے ہیں اوہ دی کٹ کے سینے نا لاکے کہنے گے اے دے کھاتے بند کردے ہو اے دا کھاتا تا گروہ دے سینے اٹھے لے کیا ہویا اے بھئی آج نہیں اے بھئی کھاتے آج نہیں نا صرف بیلتی کر لگتا سیوہ کی ایک ہے اوہ دے کل ہزارہ روپے یہ سنگت دے آئے کہ لگے دی اندر سیوہ ایسا تے اوہ دے بے سنگت گروہ صاحب نے پانچ بکشاں دیتیاں جیے لے ساڑے بدوانہ نے پانچ بکشاں دکھیاں نے پہلی بکش کہی پائی پیرو تیری سچی داری سنگت پانچ بکشاں پائی پیرو تیری سچی داری دو جی بخش شکرتی پائی پیرو تیری سیوہ گاڑی گاڑی شب جاندہ پیرو تیری سچی داری پائی پیرو تیری سیوہ گاڑی تیسرا شب بھرتیا پائی پیرو تیری کرنی ساری تیرا تا سارا جیون ہی پریکٹیکل کرنی ساری تا عملی جا پا پائی پیرو تیری کرنی ساری چوتھی بخش شکرتی پائی پیرو جا کر تلہا پارو تلہا اپنی نو پتا ہے نا دریامہ تیری بوڑے چھاپے کٹھے کر کے پار کرنی ساری پائی پیرو تیری سیوہ گاڑی پائی پیرو تیری کرنی ساری پائی پیرو جا تلہا پاری تیر پیرو تیرے تو ساتھ بر بھلے ہاں میں پھر تو قربان جاں گا گھرم کھو سیوہ تو نہیں بھردو لے تو رہے دور اگر کیتی اس بندے دا اندر ایڈا کو سبر چاہاں چکرا سی او دے کل اربا آگیا تانیس سندوق ویسے ایک ٹکا آگیا تانیس سندوق ویسے کیوں کیوں کہ انہیں سمارن کیتا ہے میں تاؤن دار دے جدو مولاہ نے پانچ برکشا کیتیاں پائی پیرو کبھی بڑے بنجا کبھیا جنہ دا نام ہے پائی پیرو میں پھر دو کلتا ہاں مانا دیا تا رسنا دے نا گروہ گوبین سنگھ والوے کے بیراد پیجے پہلا شمد کے دینے ساتھے سجنہ جی سانت تیری مٹھیں ایڈا مطلب ساتھ گروہ میرا تو میں میرا گریب دا پور کوئی نہیں ہے بڑے لوگ امیر نے میں ایک ایک جنگر دا پتہ پتہ بڑے بڑے میرے صاحبہ تیرے ور کا کوئی بھی نہیں لکھا پنجابی سترہ میں ساتھے سجنہ جی سانت تیری مٹھیں نیمانیاں دا تو مان صدا میں سادھی پیتان تنی تیجے سان گھورنا تو ہی اسی تون دی وڑی 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 پنجابی سمجھے میں سوکھے تیجے سان گھورنا کو ہی اسی تون دی وڑی وڑی پھر او جان سجن تو واری واری تا پڑی وڑی 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 اور اس تو اگلی جلی اکھیلی بستہ سے انہا دی کہہ لکے مائے نہیں مائے میریاں کون کتے ہون کونیاں صد بسرین میری مات بورانی پریتن پریم چنونیاں نیو لگا لگ ٹوٹگا ناہی شاو باجوں گلہ کونیاں فیرو جوندیاں نیو بسرے ناہی مویاں پی دونی چونیاں تیرا پیار جوندیاں میرے چھوڑا تی مریعہ میرے چھوڑا یاد رکھو ساتھ بھی چوڑے برتی جنم لیندی سانتوک جو سانتوک راکے کوئی شیوہ کردہ ہے پھر وہ مارے راستے کو اپنے اپر دانگا ہے وہ کام چنگے کرنا ہے شیوہ کریکٹر ہے شیوہ کے وہ فیزیکل بھرک نہیں شریف کام ہے پر اس کام کو کھنڈل نہ کریے دنیا میں کامنال اس کرم میں چوڑا رابدہ کرم وردہ بخش کردیے کہ اس شیوہ کرنواری مبرام گیاں نہیں بنا دیں ساتھ گروپ کرپا کریں میں اس سبجیکٹروں پاڑی ہوں ویسے کہ ایک ساتھات دندہ کتھا ہے کیونکہ ایک 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 لغی رکڑ گاڑا ہے پر کال ماتبائی میں سمکور نکار دیا نہیں ٹائم میں تو اڈا کافی زیادہ دیں